کیا آپ نے آنا ہے اور اس جلسے کو کمیاب کرنے اس کے بعد ہم پنجاب کی طرف جا رہے ہیں لاہور جلسہ ہوگا پھر دمازہ مس کلندر آٹھ کے بعد لاہور میں ہوگا اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہماری یہ گزارشات قبول نہیں کی جاتی آئین پاکستان آپ کو حق دیتا ہے جلسہ جلوس ریلی نکالنے کا آج جو ڈلٹی سٹورز والے آج اتجاج کر رہے ہیں ہر ادارہ پاکستان کا بند کیا جا رہا ہے پہلے ہی بیروزگاری ہے ستارہ ہزار لوگ جو ڈلٹی سٹورز کے آپ ان کو بیروزگار کر رہے ہیں ان کی نوکریاں چھین رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر میک میں بھی سی طرح یا پرائیوٹائز کیا جا رہے ہیں یہ انہیں بند کیا جا رہے ہیں جب نائل حکومت آ کر بیٹھتی ہے نائل لوگ بیٹھتے ہیں فارم سنتالیس والے بیٹھتے ہیں تو پھر ان سے حکومت نہیں چل پاتی یہ حسن ایوب یہ غریدہ فروکی یہ اس طرح کے ترجمان ہمیں پتا ہے کس کے ترجمان ہیں جب یہ فرام کے اندر آرگومنٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی درائل نہیں ہوتے اور فارم سنتالی والوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ ادھر مجھے حلف دے دیں کہ آپ اپنا حلقہ جیتے ہوئے تو وہ بھی پھاگ جاتے ہیں ہر بندہ اپنا حلقہ آ رہا ہوئے ہیں نواز شریف اپنا حلقہ آ رہا ہوئے ہیں شباز آ رہا ہوئے ہیں مریم آ رہی ہوئے ہیں مروسی سیاست کو عمران خان نے ختم کیا آپ دیکھ لیں کہ ادھر پرپاٹی میں بھی ایک لائن لگی ہوئے ہیں باپی ایم این اے بیٹا بی ایم این اے دوسرا بیٹا بی ایم این اے سیسرا بیٹا بی ایم این اے چوتھا بیٹا ایم پی اے اور اسی طرح نون لیک میں آپ چلے جائیں ہمزہ بھی لادرائے ہیں میں نے شباز بی ایم این اے نواز بی ایم این اے مریم وزیراعلا اور بچتہ کوئی نہیں ہے ورنہ وہ بی ایم این اے ہوتا تو یہ صرف ملک کا مبیڑا گھرک کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے آج باہر سے لوگ انویسمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ملک کے اندر قانون ہے پاکستان کی سرزمین بیائن ہے سر امیم لے کر آ رہے ہیں سر امیم کیا ہے میں آپ کو صدح الفاظ میں بتاؤں جو توہین عدالت ختم کر رہے ہیں یا وہ جوڈیشل پیکج کے اندر وہ تعداد بڑھا کر یا سینیورٹی والا جو ایک پراسس یا ایک پریکٹس ہے اس کو چینج کر کے جو یہ کرنا چاہتے ہیں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو دھاندلی ڈاکہ ڈالا گیا ہے آٹھ فروری کو اس کے اوپر فردہ ڈالا جائے جب ایک بندہ جرم ایک کرتا ہے تو اس کے بعد سو جرم کرتا ہے اور اس جرم کو چپانے کے لیے پھر اس کے بعد ایک نیا جرم کرتا ہے اور توہین عدالت بسی وجہ سے یہ ختم کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جج جگر انصاف دے تو اس کے خلاف ٹرولنگ کی جائے اس کو ڈرائے جائے اس کو دھمکایا جائے اور پھر فیصلے جو ہیں اپنی مرضی سے کروانے کے لیے ججز پر پریشر ڈالا جائے کوئی جج توہین عدالت کی کروائی ان کے خلاف نہ کر سکے کوئی ان کے بارے میں پوچھے ہی نہیں جو مرضی آپ بے شک ان کی ویڈیو کی تصویریں ان کی ویڈیو سلوائیں کوئی ان کو پوچھے نہیں اس وجہ سے یہ آئینی ترمیم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ظلم جبر کیا جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالا جاتا کہ ان کو کوئی پوچھے نہیں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام ورکرز کو ہمارے سوشل میڈیا کے ٹائگر تو حضر مشوانی کے بھائی ابھی تک پیش نہیں کی گیا ہے تمام کو رہا کیا جائے تمام کو بازیاب کیا جائے اور جو اٹھاتا ہے اس اٹھانے والے کے خلاف کاروائی کی جائے جیسا آپ نے ایک جگہ پر ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کاروائی نہیں کر رہے کیونکہ کیونکہ ہمیں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی فیملی کو تکلیف نہ ہو جہاں ملک کے اندر یہ صورتحال آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک قانون کے مطابق چل رہا ہے تمام لوگوں کو بازیاب کیا جائے تمام لوگ میں بے وطن پاکستانی ہے انہیں ڈیجیٹل میڈیا کے تحشتگرد جو ہے وہ نہ کہا جائے یہ آواز ہے یہ عوام کی آواز ہے یہ رائے رکھتے ہیں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون ہونا چاہیے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو لیکن اگواہ کاریاں بند کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے تینکی ملک کو آگے لے کریں